شعبی شریف میں حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لیلت القدری لیلت سبیحتوہا سبیحتوہ البتر کے شب قدر بوڑا تھے جس رات کی صبح جنگیں بطر ہوئی تھی سمجھ گیا یہ جنگِ بطر کتنی قیمت تھی کہ حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں ابو دعوت اور ابن ماجا اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ لفظ ہے رسول پاک کا فرمان کہ رضی تو لے امتی ما رضیہ بہی ابن ام عبد میں اپنی امت کے لیے ان باتوں پر راضی ہوں خوش ہوں جس پر عبداللہ ابن مسعود خوش ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قسم ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس کی صبح کو جنگیں بدر ہوئی اب سترہ میرات یہ ان کے کہنے کے مطابق شب قدر ہے اور اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شب قدر ہو رہی ہے کہ قرآن میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا اور اترا کب سب سے پہلی وحی قرآن کی رضیل پاک پر سترہ رمضان کو اتری قرآن کی سب سے پہلی وحی میرے آقا پر کب اتری سترہ رمضان کو تو ہم نے اتارا قرآن کو شب قدر میں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جونکہ قرآن کا مدون شروع ہوا شب قدر میں سترہ رمضان کو تو اس لیے اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی حدیث میں کچھ اور بات فرماتی بخاری شریف میں حدیث ہے فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں سے نکلا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں کہ کب پڑے گی یہ اور وہ لڑ گئے کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن عبی حضرت میں مسجد میں لڑائی ہو گئی کیا کہ کعب ابن مالک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن حضرت وہاں بیٹھے بس انہوں نے پکڑ لیا کہ میرا قرضہ بہت دنوں سے باپی ہے تیرے اوپر ہاتھ مل گیا ہے قرضہ دے وہ کہا ہو دب نہ دوں نہیں دینا پڑے گا ادھر ادھر کٹا کٹا کہاں رہتا ہے دینا پڑے گا فرماتے ہیں حضور میں نکلا تو یہ دونوں لڑ رہے تھے فروف حد تو شب قدر اٹھ گئی فرماتے ہیں آقا اے کائنات اے کعب ابن مالک ضعشت آدھا ماف کر آدھا قرضہ ماف کر انہوں نے کہا قد وضا قد صلعتو یا رسول اللہ آپ نے فرماتیا تو میں نے ماف کر دیا فرماتے ہیں قُم یا عبداللہ قُم فحد دے اے عبداللہ ابن ابی حضر آدھا ماف ہو گیا جو آدھا باقی ہے جلدی تھے فرمایا آقا نے کہ ان دونوں نے لڑائی کی اُت کی وجہ سے شب قدر کی جو خبر مجھے دینی تھی اب وہ حکم اٹھ گیا وَعَسَا عَنْ يَكُونَ رَفْعَهَا خَيْرٌ لَّكُمْ اور اس کا اٹھ جانا تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ اگر متعیق کر کے وہ شب قدر آتی تو پھر جیسے ایک ہزار مہینے کا ثواب اس رات میں ہیتا ہے گناہ کرنے پر ایک ہزار مہینے کا اتعاب بھی ملتا اور سات پاکی رہے تو اب یہ کون تھی ہوئی تیس میں پانچ پاکی رہ جائیں تو پچیس میں تیس پاکی رہے تو سب تائیس میں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب قدر اس کے حلاوہ میں نہ پڑے گی پڑ سکتی ہے پورے رمضان میں کسی طرف بھی کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا اسم عاظم قرآن میں چھپا دیا اور اللہ نے شب قدر رمضان میں چھپا دی اب تلاش کرو امام راضی فرماتے ہیں جب ہر رات کو تم اگر شب قدر کی نیت سے عبادت کرو تو اللہ شب قدر کا ثواب تمہیں دے گا بڑی برکت کی رات ہے یہ پورا مہینہ ہی برکت کی برکت